سلام علیکم دوستو کیا حال شالح امید کرتا ہے کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے لوکیا من کا ایفر بھی ان لوگ کس طریقے سے کرنا ہے جس یعنی کہ گوگل اکاؤنٹ پروٹیکشن جو انسی ہوتی ہے آپ نے اس کو ریموف کس طریقے سے کرنا ہے جب آپ فون کو آن کرتے ہیں تو آن کرنے کے بعد ہی اگر فون کو آپ نے ری سیٹ کیا ہو یا آپ نے اس کا نیو سافٹر کیا ہو تو اگر آپ فون کو ایکٹیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ جی میل کا اکاؤنٹ مانگتا ہے اگر تو وہ اسی اونر کا ہوگا تو وہ یا اگر آپ بھول جاتے ہیں اپنا جی میل اکاؤنٹ کو تو آپ ویریفائی نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ایفر بھی ریموف کرنا پڑتا ہے وہ کس طریقے سے ہوگا چلیے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس میں آپ کو بتاتے ہیں آپ نوکیا من کا سافٹر کس طریقے سے ریموف کریں گے ایفر اپی انلوک کس طریقے سے کریں گے تو اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ میں نے ایک سیٹ اپ کو انسٹال کیا ہے انسٹال کرنے کے بعد میں سی ایم ٹیو ایم ٹی کے جونسا سافٹر ہے اس کو اوپن کرلوں گا اوپن کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کا ایس پی کو سیلیکٹ کیا ہے یعنی کہ اس کے جونسا بھوٹ ہے اس کو سیلیکٹ کیا ہے اور نیچے نوکیا 3 آ چکا ہے نوکیا 3 آنے کے بعد ہم اس کو ایڈنٹی فائیو کریں گے اس کا انفو لیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ موڈل کونسا ہے تاکہ آپ کو پروف کے ساتھ ہم بتا سکیں کہ اس کا ایفر پی ریموف کیس طریقے سے ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نوکیا 1 ہے اور اس کا موڈل 8.1.0 ہے اس کے بعد آپ نے ایفر پی ری سیٹ پروٹیکشن پہ جانا ہے اور فارمال ری سیٹ سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے اور دوبارہ سے آپ نے موبائل کو آف کر کے بیٹری لگا دینی ہے اور آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں ایفر پی ریموف ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیر ایفر پی گوگل ری سیٹ پروٹیکشن کلیر اوکے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور موسیقی